ایک صحابی رسول سخت بیمار ہو گئے اور شدت زعف سے چلنے پھرنے سے بھی بالکل معذور ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کو جب ان کی بیماری کا پتا چلا تو حضور خود کرم نوازی فرمانے کے لیے حضور خود ان کی عیادت فرمانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے جب بیمار صحابی کو یہ پتا چلا کہ حضور آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو بیمار صحابی نے خوشی سے ایک نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو اور صحابی رسول خوشی سے یہ کہنے لگے کہ ذہ نصیب مجھے تو آج اس بیماری نے خوش نصیب کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور آج خود کرم نوازی فرمانے کے لیے ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں جب حضور ان کی آیادت سے فارغ ہوئے تو حضور نے صحابی سے پوچھا اے صحابی ذرا اب یہ تو بتائیں کہ کیا آپ نے حالت صحت میں یعنی کہ جب آپ بلکل صحت مند تھے تندرست تھے اس وقت آپ نے کوئی نامناسب دعا تو نہیں مانگی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور مجھے کوئی حاصل یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سی دعا مانگی تھی تھوڑا سا وقت گزرا تھوڑے سے وقفے کے بعد حضور کی برکت سے صحابی رسول کو وہ دعا یاد آگئی اور حضور کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے کہ اے حضور میں اکثر اپنے عمال کی کتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے مولا وہ عذاب جو عالم آخرت میں مجھے ملے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ عذاب عالم دنیا میں مجھے مل جائے یعنی کہ میں عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں حضور میں نے یہ دعا بار بار مانگی تھی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور اس بیماری نے مجھے اپنے گیرے میں لے لیا اور میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا حضور میرے جو حالت صحت میں معمولات تھے عبادات ذکرِ الہی اور عد و وظائف ان کو بھی ادا کرنے سے بلکل آجز ہو گیا برے بلے اپنے بیگانے سب فرموش ہو گئے حضور اب اگر آپ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے آپ کا دیدار نہ ہوتا تو میرا کام تو تمام ہو چکا ہوتا آپ کے لطف و کرم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے جب حضور کو یہ پتا چلا کہ صحابی رسول یہ دعا مانگا کرتا تھا تو حضور سخت ناراض کی کا اظہار کرنے لگے اور حضور نے فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا کبھی بھی نہ کرنا کیونکہ یہ عداب بندگی کے حلاف ہے کہ بندہ مولا سے مانگے بھی تو وہ عذاب مانگے سرکار نے مزید رشاد فرمایا کہ انسان تو ایک چونٹی کی ماند ہے اس میں اتنی طاقت کہا کہ ازمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے نبی کریم علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں ارض کی کہ حضور میری ہزار بار توبہ کہ میں آئندہ کبھی ایسی بات اپنی زبان پر لاؤں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں اب آپ خود ہی میری آئندہ کے لیے رہنمائی فرما دیجئے کہ آئندہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو پھر کونسی دعا مانگا کروں تو پھر حضور نے خود اس کو نصیحت فرمائی کہ دعا ایسے مانگا کرو کہ اے مولا ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں اتا فرما ہمیں آخرت میں بھی بلائیاں اتا فرما اور حضور نے اس کے لیے دعا کی اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ بندے کو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ رب کا شکر ادا کریں ہمیشہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کیونکہ اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ بھی آپ سے نراز ہوگا اور اس کا رسول بھی آپ سے نراز ہوگا اس لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ مناسب الفاظ کا چناؤ کریں ہمیشہ اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ رب کی بارگاہ سے مانگیں رب آپ کو اتا کرے گا اس لیے نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے